مزید شورٹ کلی بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کیا ہے یا مولانا عاشق علاہی رحمہ اللہ کا بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے ان کا تحجد کا معمول تھا روزانہ پابندی سے تحجد پڑا کرتے تھے ایک دن بیمار بھی تھے تھکاوٹ بھی تھی تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تحجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا اب یہ پورا واقعہ غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو اچھا ان کا تحجد کا پروگرام ہوتا تھا غالباً مسلح پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے ورنہ شیطان نے یہ ورغلاتا ہے ابھی اٹھو گے ابھی پھر جا کے مسلح تلاش کرو گے ابھی پھر یہ چھوڑو جائے تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو تو انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے اٹھانی جا رہا نین بھی آ رہی ہے کیا کریں اب شیطان کا مقابلہ شروع شیطان با مقابلہ انسان کیا خیال ہے اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ پڑھا ہوئے میرے کہے بغیر ہی پڑھا ہوئے کیا خیال ہے میرے کہے بغیر ہی پڑھا ہوا ہے تو مجھے پڑھے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھئی سو جا حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے بھئی سو جا بھئی بہت لمبی رات ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں نفس سستی ہے تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں ان کے نہیں ہیں شیطان کو کیا شروع کر دی ٹوپی کرانا جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھئی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے کوئی فرض تھوڑی ہے تحجد تو آج سنتیں چھوڑوا رہا ہے کل فرض چھوڑوایا گا فرض کیسے چھوڑوایا گا بولے گا چھوڑ دے توبہ کر لے نا توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھئی کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اتمنان سے نہیں بیٹھتا تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا بھائی سو جا انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا بھئی اس لیٹا وہ آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا بھئی بھئی بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا تھوڑی در بیٹھوں گا بس کہہ رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے اس کو بتایا جائے نا دو منٹ بیٹھو پھر لیٹھ جانا کہہ تو چلو نید میں آگئی ہوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹے جاؤ تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا وہ آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ لیے جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہوں بیٹھے رہے تھوڑی دیر آنکھیں واکھیں ملی بہت کھڑا ہو جاتا ہوں یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجاتی ہے پیشاہ وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آگے لیڑے جاؤں گا کیا خیال ہے بھی اس میں کیا جا ہے تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے چلو اتنا تو چلتا ہے اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے ہیں نا کہ پشاہ کر کے آوں گا تو پھر مشکل ہوتا بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان ہے تو کہہ رہے ہیں میں اٹھ کے گیا واش روم میں واش روم میں جو بھی پشاہ وغیرہ فرمایا ہے کہ آئے تو شیطان نے کہا واپس وضو خانہ ساتھی تھا میں نے کہا وضو کر کے لیڑے جاؤں گا بس ٹھیک ہے نا تھوڑا سا مو دھو لیتا ہوں چھپ کے مار دیتا ہوں یہ واقعہ میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا بزرگوں نے کیا تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا تحجد کی پابندی ہو گئی تو اب کیا ہے کہتے ہیں کہ میں گیا پانی کے چھپ کے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہا ہے آ جا لیڑے جا بستر پہ کہہ رہا ہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مسلح کی طرف گیا جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اوبر کر کے جلدی سے کیا کیا کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو کہ تو شیطان واپس لے جائے گا تو بھئی اللہ اوبر کہہ کہ نیت باندھ لو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے تو نیت باندھ لی تو تو باندھ لی نا اب تو ہو گئی نا اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی نہیں آری نا تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز آپ تحجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے تحجد پڑھو گے تو فجر نہیں جائے گی گئی انشاءاللہ اگر تحجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا شیطان ٹوپی کرا کے تحجد چھڑوائے گا تو آپ بولو کہ بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں تحجد چھوڑ دی فجر تو فرض ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاکاللہ